صحیح الترغیب والترہیب میں ہے الفاظ حدیث اس طریقے سے ہیں عبداللہ بن حندلہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے درہم و ریبن ایک درہم یعنی آپ ایک روپیہ کہہ سکتے ہیں ایک درہم درہم و ریبن یاکلوہ الرجل ایک سود کا درہم ایک درہم جو سود سے کمایا گیا ہو یاکلوہ الرجل جسے ایک آدمی کھاتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ سود کا ہے یہ شرط ہے حدیث میں لفظ ذکر کیا گیا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ سود کا ہے اشد من ستت و صلاتین زنیہ تیس پر چھے مرتبہ زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے صحیح الترغیب والترہیب حدیث ہے میں نے لفظ بھی پڑے حدیث صحیح ہے راوی کا بھی نام میں نے تمہارے سامنے پڑا اللہ کے رسول پر فرماتے تیس پر چھے مرتبہ پھرڈی سکس ٹائم زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے یہ ایک روپیہ سود کا کھانا اللہ بچائے مجھے اللہ آپ کو بچائے اللہ ساری قوم کو بچائے کتنا بڑا گناہ ہے کتنا عظیم گناہ ہے سبحان اللہ میرے بھائی کتنا بڑا گناہ ہے تجارت کا کتنا گندہ طریقہ ہے پیسہ کمانے کا کتنا گندہ طریقہ ہے یہ ہم سن کر بھی بہت ساری باتیں وقت نہیں ہے مختصر جمعہ ہونا چاہیے ایک آخری بات پر کچھ باتوں کے ساتھ نصیحتوں کے ساتھ اس جمعہ کو میں انشاءاللہ پائے تکمیل تک لے کر جاتا ہوں اللہ کی نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے یہ لوگوں نے دیکھ لیا بینگلور میں خاص کر اس شہر میں دیکھ لیا لوگوں نے حدیث سن لیجئے آپ کو بھی یقین ہوگا آپ سر ہلائیں گے ہاں ہم نے دیکھا ہے اسے اپنی زندگیوں کے اندر یہ اللہ کی رسول کی بات ہے دنیا جھوٹی ہو جائے گی یہ بات جھوٹی نہیں ہوگی انشاءاللہ جہاں دنیا جھوٹی ہو جائے گی یہ بات جھوٹی نہیں ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی کوئی آدمی سوت سے کتنا بھی زیادہ کمالے کتنے بھی زیادہ پیسے آ جائیں سامنے دکھ رہے ہیں سبحان اللہ بندل دکھ رہے ہیں پیسے نظر آ رہے ہیں اللہ کی رسول فرماتے ہیں اس کا انجام کبھی بھی نقصان ہوگا سبحان اللہ کیا یہ ہم نے دیکھا نہیں دیکھا ہے کیا ہم نے دیکھا نہیں دیکھا ہے اللہ کی نبی فرمارہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہے مَا عَهَدٌ اَكْتَرَ مِنَ الرِّبَ کتنا بھی پیسہ آ جائے اس کے پاس مگر آخرے کا انجام کیا ہوگا برا ہوگا انجام کبھی وہ ٹکے گا نہیں پیسہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں